نو لیگ نے اپنے گھر لاہور سے امیدوار میدان میں اتار دیئے نواز شریف نی ایک سو تیس اور شہباز شریف نی ایک سو تیسے امیدوار ہوں گے مریم نواز نی ایک سو انیس اور حمزہ شہباز نی ایک سو اٹھارہ سے نامزد نی ایک سو بیسے آیاز صادق اور نی ایک سو اکیسے روحیل اسگر کو ٹکٹ مل گیا نی ایک سو بائیسے ساد رفیق اور نی ایک سو چوبیسے رانہ مبشر کو ٹکٹ مل گیا ہے ندیم چودری ہمارے ساتھیں بات کر لیتے ہیں جی ندیم چودری بتائے گا اس بارے میں لاہور سے کون کون امیدوار ہوگا لاہور وہ دلہ ہے پنجاب کا جہاں سے سب سے زیادہ قومی اور سوائی سملی کی نشیطے ہیں لاہور کے قومی سملی کی چودہ اور سوائی سملی کی تیس نشیطے ہیں مطلیق نو نے ان سوالیس نشیطوں میں سے مجموعی طور کے اوپر سالیس نشیطوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان ناموں کا اعلان کیا ہے جبکہ تین جو نشیطے ہیں ان کو خالوش ہو دیا گیا ہے یہاں پر پارٹی رائے کا یہ دعویٰ ہے یہ پاپی خان تحریف کے جو اس احکام پارٹی ہے اس کے امیدواروں کے ساتھ انہیں تحقیق ارجسنڈ ہو گئی ہے اس حوالے سے جو این میں ایسو سیسرا ہے وہاں سے عبدالعلیم خان اور این میں ایک سو اٹھائی سے آن چودری ممکنہ طور کے اوپر مشتر کا امیدوار ہوں گے لیکن یہ دونوں جو امیدوار ہیں علیم خان اور آن چودری یہ دونوں اپنا جو ان کی پارٹی کا انتخابی نشان ہے اب آپ اس کے اوپر انتخابات میں حصہ لیں گے جبکہ ایک جو سوائی ہلکہ ہے وہاں سے علیم خان پیٹی ون پور نائن سے انتخابات میں حصہ لیں گے اس کے علاوہ جو واقعی ایک اسٹالیس نشیطے ہیں جن میں سے بارہ قومی اسمبلی کی ہیں اور جو انتیس ہیں وہ سوائی اسمبلی کے حصہ لیں گے یہاں سے پاکستہ مختلف لوگوں نے چھیک ہے ندیم چودری آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بہت شکریہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان لہور میں سیٹ ایجسٹمنٹ مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کے لیے لہور میں تین ہلکے خالی چھوڑ دیئے عبدالعلیم خان کے لیے این اے ایک سو سترہ اور پی پی ایک سو انچاس خالی چھوڑ دیا گیا مسلم لیگ نون نے آن چودری کے لیے این اے ایک سو اٹھائیس میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان لہور میں سیٹ ایجسٹمنٹ کا یہ معاملہ ہے